اسلام علیکم مانکی تک آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں تو اگر آپ کو پیٹس رکھنے کا شوق ہے تو آپ ادھر ادھر سے پیٹس لینے کی بجائے سیدھا ٹولنٹن مارکٹ آ جائیں کیونکہ ایک تو یہاں سے آپ کو ہیلڈی پیٹس ملیں گے دوسرا ریٹس بھی آپ کو یہاں سے بڑے مناسب ملیں گے ٹولنٹن مارکٹ سے ہم آ گئے تھے ریگل چوک بینظیر دہی بلہ ہاؤس پر وہاں سے ہم نے دہی بلے کھائے ہمارا اس سائٹ پر آنا بہت ہی کم ہوتا ہے تو اس لئے جب بھی ہم آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ریگل چوک کے دہی بلے ضرور کھائیں ابھی ہم جا رہے ہیں مول روٹ کی طرف پھر تھوڑا سا گھوم پھر کر ہم اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے مول روڈ کی تو اپنی ہی رونکے ہوتی ہیں اتنا رش ہوتا ہے اور اتنی رونک ہوتی ہیں کہ بس کیا بتاؤں ابھی ہم کراس کریں پینوراما سینٹر جہاں سے سنائے کہ کپڑے بہت اچھے مل جاتے ہیں خاص طور پر پینٹس بہت اچھی مل جاتی ہیں یہاں پر آپ آئیں گے نا تو لڈو پیٹھی والے آپ کو اتنے ملیں گے مطلب قدم قدم پر لڈو پیٹھی والے کڑے ہوتے ہیں اور مجھے لڈو پیٹھی بہت زیادہ پسند ہے لیکن کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب گرم گرم کھائی جائے اور آج بہت سالوں بعد چمن آئس کریم کھائی چمن آئس کریم بھی یہیں پر اویلیبل ہوتی ہے اور ادھر اتنا رش ہوتا ہے لیکن خیر ہم نے بھی حمد کر کے گاڑی سرویس لین میں ڈال لی تھی چمن کی آئس کریم لے تو لی تھی لیکن کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یار بہت زیادہ میٹھی ہے اور پوری ختم بھی میں نہیں کر پائی ابھی میں تیار کر رہی ہوں ناشتہ میری فپو آئی ہوئی تھی ساتھ میں ان کی دو فرنڈز بھی تھی اور تین دن کا سٹے تھا ان کا میرے گھر یہاں پر بس میں انہی لوگوں کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوں اور جلدی جلدی میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر یہ کلپ بنا لیا ابھی ٹیبل پر آپ کو دو چیزیں نظر نہیں آئیں گی ایک تو فرائیڈ ایکس اور دوسرا چنے میں نے ابھی سرف نہیں کیے تھے کیونکہ ابھی وہ لوگ آئے نہیں تھے جلدی جلدی میں نے آپ لوگوں کے لیے کلپ بنا لیا کیونکہ پھر گیسٹ کے سامنے مجھے بڑا آکفرڈ لگتا ہے فون اٹھا کر اس طرح سے ولاغنگ کرنا تو جب سارے مہمان آگئے تھے تو گرم گرم چنے اور فرائیڈ ایکس میں نے تب ہی سرف کیے تھے ساڑھے گیارہ کے قریب ناشتہ کیا تھا پھپو نے اور ان کی فرینڈز نے اور اس کے بعد وہ لوگ تیار ہو کر چلے گئے تھے باہر اور جاتے جاتے پھپو مجھے منع کر کے گئی تھی کہ ہمارے لیے لنچ مت بنانا ہم لنچ باہر ہی کریں گے یہاں پر میں نے گھر والوں کے لیے لنچ کی پرپریشن شروع کر دی اور آج میں بنا رہی ہوں چکن کوفتہ میرے گھر میں بیف یا مٹن کے کوفتے نہیں کھائے جاتے اس لیے میں ہمیشہ چکن کی کوفتہ ہی بناتی ہوں اور یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت مزے دار بھی بنتے ہیں چکن کوفتہ بنانا بہت آسان ہے آپ چاہیں تو اپنے مسالے بھی ڈال سکتے ہیں ادروائز نیشنل کا جو کوفتہ مسالہ ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی آپ لوگ ایک بار ٹرائز ضرور کیجئے گا میں کیا کرتی ہوں میں چکن بونلیس لے لیتی ہوں اور میرے پاس کیونکہ میٹ گرائنڈر ہے تو میں چکن کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد میٹ گرائنڈر میں سے نکال لیتی ہوں لیکن گرائنڈر سے نکالنے سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بونلیس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے ادروائز وہ جو گرائنڈ کیا ہوا میٹ ہوگا اس کی جو کنسسٹینسی ہوگی وہ رنی سی ہوگی اور اس کے کوفتے پھر اچھے نہیں بنیں گے بس گرائنڈ کر لینے کے بعد اس میں ایڈ کرنی ہے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور پیاز جیسے ہم اوملیٹ کے لیے پیاز کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی اتنی پیاز اور ساتھ میں نیشنل کوفتہ مسالہ اب یہ آپ کے ٹیسٹ پر ہے آپ نے زیادہ ڈالنا ہے زیادہ ڈالنے ادروائز میں ڈیر چمچ ڈالتی ہوں تو وہ مجھے انف لگتا ہے بہت ہی مزے کے کوفتے بنتے ہیں باقی مسالہ بنانا تو آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا جب آپ کوفتے کی گریوی بنانے لگے تو گریوی میں بھی آپ نے کوفتہ مسالہ لازمی ایڈ کرنا ہے باقی چیزوں کے ساتھ بہت ہی یمی کوفتے بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی بہت ہی آسان بن جاتے ہیں پلس چکن کے کوفتوں میں یہ ٹینشن بھی نہیں ہوتی کہ کوفتہ ٹوٹ جائے گا یا پٹ جائے گا یا آپ کو اس میں بیسن ایڈ کرنا ہے یا خشخاش ایڈ کرنی ہے ایسا کچھ نہیں کرنا پڑتا چکن کے کوفتے آرام سے جڑے رہتے ہیں اور آپ کو انہیں الگ سے فرائے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب آپ گریوی کے لئے مسالہ بنا رہے ہوں گے تو بس بھنائی کے وقت آپ نے یہ کوفتے بھی اسی میں ڈال دینے اور ساتھ ساتھ آپ نے بھون لینے ہیں میں نے اپنے ایک ولاغ میں ذکر کیا تھا کہ میں لون کا بہت بے سبری سے ویڈ کری ہوں تو کافی سبسکرائبرز نے مجھے بتایا تھا کہ سفائر اور نشات کی لون جو ہے وہ آنے والی ہے اسی لئے میں نے سفائر کو بھی وزٹ کیا کل اور نشات لینن کو بھی وزٹ کیا لیکن ابھی ان کی کلیکشن تو آ گئی ہے لیکن ابھی لون کی ایسچ کوئی ویرائیٹی نہیں آئی ابھی جو مد سیزن کلیکشن ہوتی ہے نا وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے جیسے سفائر میں انٹرمکس کی بہت اچھی کلیکشن آئی ہوئی ہے ساتھ ہی نشات لینن پر ساری کیمبرک کلیکشن آئی ہوئی ہے فیلحال کیونکہ مد سیزن چل رہا ہے نا تو اس لئے ابھی لون کے آئے تو ہیں لیکن ایسچ کوئی ورث بائنگ نہیں ہے جیسے سفائر پر میں گئی تو مجھے لون میں ایسچ تو کوئی بھی ایسا پرنٹ نہیں ملا کہ جیسے بندہ ہوتا ہے نا کہ کہتا ہے کہ دیکھیں اور فوراں لینے کا دل کر جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا صرف جتنے بھی وہاں پر تھے ان میں ایک یہ مجھے بہتر لگا بلکہ یہ وہاں پر مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا جب میں نے گھر لاکر اس کو دیکھا تو مجھے کافی سوبر سوبر لگا لیکن خیر ہے ٹھیک ہے گرمیوں میں ہر طرح کا کلر پہنا چاہیے اگر ایک طرف ہم تھوڑا سا برائٹ پہن رہے ہیں تو دوسری طرف ہمیں تھوڑا سوبر بھی ٹرائے کر لینا چاہیے اور تیسری طرف ہمیں تھوڑے کول کلرز بھی ایڈ کر لینے چاہیے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ سارے کلرز ہماری کلیکشن میں آ جاتے ہیں پھر اس کی پرائز جو ہے وہ تین ہزار ایک سو نوے ہے اور اگر آپ لوگ بھی لون کا سٹف لینا چاہ رہے ہیں تو ابھی تو آپ بالکل بھی نہ جائیں نہ نشات پر جائیں نہ ہی آپ کسی اور برینڈ پر جائیں ابھی تھوڑا ویٹ کریں جب مارچ سٹارٹ ہو جائے مارچ کے سٹارٹ میں یا پھر مارچ کے میڈ میں تب آپ جائیں اور تب آپ لون بائی کرنا شروع کریں کیسریہ اور کراسٹش کو بھی میں نے وزٹ کیا تھا میں نے سوچا کہ کوئی ایمبرائیڈ میں مجھے اچھا مل جاتا ہے تو میں وہ لے لیتی ہوں لیکن ابھی یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے ابھی کچھ بھی نہیں آیا ہوا لون کے لیے تھوڑا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اچھا بہت سارے لوگ میڈ سیزن کے لیے بھی کپڑے بنواتے ہیں اور میڈ سیزن کے لیے جو پورفیکٹ سٹف ہوتا ہے وہ کیمبری کی ہوتا ہے یا پھر کارٹن ہوتی ہے یا پھر کارٹن لون ہوتی ہے لیکن میں میڈ سیزن کے لیے کپڑے نہیں بنواتی کیونکہ میڈ سیزن جو ہوتا ہے ہارڈلی پندرہ سے بیس دن کا ہوتا ہے تو میں خامخواہ میڈ سیزن کے لیے اپنے پیسے اور اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی میں ونٹر کلیکشن سے سیدھا جمپ کرتی ہوں سمر کلیکشن پر یعنی میں سیدھی لون ہی بنواتی ہوں ابھی ہو رہے ہیں تقریباً رات کے ساڑھے نو اور پھپو اور ان کی فرنڈز آ چکی ہیں تو یہاں پر میں ان کے لیے ڈینر کی تیاری کر رہی ہوں آج میں نے بنائے تھے شام میں دال چاول اور ساتھ میں کچھ میں نے بابی کی وارڈر کر لیا تھا جن میں چکن تکا بوٹی چکن ملائی بوٹی چکن سیخ کباب ساتھ میں میں نے وارڈھانڈی تھوڑی سی آرڈر کر لی تھی نان تھے پھپو کا آج لازتے ہیں میرے ساتھ آج انہوں نے چلے جانا ہے گیارہ بجے کی ان کی ڈیوو سے بوکنگ ہوئی ہوئی ہے تین دن صرف وہ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ میرا بھی مائنڈ فریش ہو گیا پھپو سے مل بھی لیے کیونکہ ہم لوگوں کا بہت زیادہ پیار ہے اپنی پھپو کے ساتھ اپنے چچا وغیرہ کے ساتھ یا ہماری خالہ ہمارے مامو سب کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ پیار ہے دوسرا یہ کہ ایک اور بات بڑی اچھی ہو جاتی ہے کہ کیونکہ میں اور میرے ہزبنڈ آپس میں کازنز ہیں فرسٹ کازنز ہیں تو ہمارا کوئی بھی ریلیٹیو آتا ہے نا تو وہ میرا بھی ریلیٹیو ہوتا ہے میری ہزبنڈ کا بھی ریلیٹیو ہوتا ہے تو جو میری پھپوں ہیں وہ میری ہزبنڈ کی سگی خالہ بھی ہیں تو اس طرح نا ڈبل مزا ہو جاتا ہے بڑا مزا آتا ہے جب ہم مل پیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں ہم بات چیت کرتے ہیں فراملی میں شادی ہونے کا ایک یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کوئی مطلب غیرپن محسوس نہیں ہوتا سارا کچھ اپنا اپنا اپنایت سی ہی فیل ہوتی ہے اور آج ہمارے گھر میں صبح آٹھ بجے سے لائٹ گئی ہوئی ہے کہا تو یہی تھا کہ تین بجے آ جائے گی لیکن اب ساڑھے تین ہو رہے ہیں لائٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ملک کن حالات کی طرف جا رہا ہے کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں ہے کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے مہنگائی ہے وہ بس سے باہر ہو رہی ہے لائٹ ہے کہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے پیٹرل کی قیمتیں روز بروز بڑھتی جاری ہیں عجیب ایک ہنگامہ خیزی کا عالم ہے یہ دیکھیں ساڑھے تین ہونے والے ہیں اور لائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے دونوں یوپی ایس ہمارے بند ہو چکے ہیں اور کیونکہ لائٹ نہیں ہے انٹرنیٹ نہیں ہے تو بچے جو ہیں وہ سو گئے ہیں بیٹا میرا باہر سو رہا ہے لاؤنج میں یہاں ترب سو رہی ہے ترب کے ساتھ اس کے بابا بھی آج سو گئے ہیں یہ صوفا کم بیڈ اب میں نے اپنے بیڈ روم میں رکھ لیا ہے کافی پرانے ڈیزائن کا تھا اس لئے میں نے اس کو اوپر رکھا ہوا تھا لیکن اب اس کی اہمیت کا احساس ہوا بچے سارا دن اپنا پورا ٹائم میرے روم میں گزارتے ہیں تو میں نے یہ صوفا کم بیڈ اٹھا کر یہاں رکھ پا دیا ہے کہ چلیں یہ یوٹیلائز ہو جائے گا کسی نے لیٹنا ہے کسی نے بیٹنا ہے جیسے ترب تو پورا دن میرے روم میں بیٹ کر پڑتی ہے تو وہ اب آرام سے یہاں اس صوفا پر بیٹ کر اپنا ٹائم گزار لیتی ہے اور مجھے کیونکہ نید نہیں آ رہی تھی اس لئے میں نہیں سوئی اور میں آ کر بیٹ گئی ہوں ڈرائنگ روم میں ڈرائنگ روم میں بیٹنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک تو جیسے ہی میں یہاں کا ہیٹر آن کرتی ہوں تو پورا محول بہت کوزی سا ہو جاتا ہے ساتھ میں جو ڈرائنگ روم کی ونڈو ہے وہ کھلتی ہے باہر گارڈن میں تو مجھے بڑا ہی یہاں سے اچھا ویو لگتا ہے تو بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ میں یہاں پر بیٹھ کر اب لائٹ کا ویٹ کروں گی لائٹ آئے گی تو ایڈٹنگ کروں گی اور آپ لوگوں کے لئے ویلوگ کو پوسٹ کر دوں گی اگر آپ لوگوں کو میرا ویلوگ اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے گا اور بس میرے ویلوگ دیکھتے رہے مجھے سپورٹ کرتے رہے اللہ حافظ